اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسے ہیں آپ کرم اللہ باگا پاس میں الحمدللہ میں بھی ٹیک اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ انڈیا نے اسٹری میں پہلی دفعہ چار سو بلینڈ ڈولر کی ایکسپورٹ کی ہے تو آپ اس پارے میں کیا کہیں گے سر بیسیکلی انڈیا ہمارے سے بہت آگئے ہے وہ اس لیے آگئے ہے کیونکہ کئی نہ کئی ہم لوگ اپنی کنٹری کے ساتھ نہ سنسیر نہیں ہیں ٹھیک ہے نہ تو ہمارے سے سیاستدان سنسیر ہے نہ ہی ہماری عوام سنسیر ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری جے بھری رہے باقی جائیں بہار میں سارے باقی جو مرضی جو کرتا رہے کسی کے پاس ہے پیسے یا نہیں ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے انڈیا کی اکانومی ہمارے سے اس لیے بھی سٹرونگ ہے کیونکہ وہ اپنے ملک کا سب سے پہلے سوچتے ہیں جبکہ ہم لوگ اپنے آپ کا سوچتے ہیں ہم اپنے ملک کا نہیں سوچتے ہیں جس میں فار اگزیمپل آپ لے لیں فار اگر ہمارے جسنا سیاستدان ہیں ٹھیک ہے یا آپ لے لیں ہمارے جسنا مل آنرز ہیں ویٹ میلز ہیں یا شگر میلز ہیں ٹھیک ہے رائس میلز ہیں وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اپنا سٹاک کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنی ایویویشن کرتے ہیں اپنا سٹاک کرتے ہیں اس کو باہر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جب ملک کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہی ہم لوگ دوبارہ مہنگا کریتے ہیں باہر سے ٹھیک ہے کیوں؟ سب سے بہتی چیز یہ کہ ہم لوگ لائل ہی نہیں ہیں اپنی کنٹری کے ساتھ اسی لئے ہم لوگ پیچھے ہیں ان لوگوں سے ایکسپورٹ کیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے وہ لوگ اپنے ملک کو آگے کو لے کر آتے ہیں مطلب کہ ایک بزنس منڈیٹ سے دیکھا تھا وہ اپنی قوم کے پیوپر بھی اور اپنے لوگوں کے پیوپر بھی پورا دیان دیتے ہیں تو وجہ دیتے ہیں اور ہاں مارے ملک میں ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ سائٹ پہ پڑھا تو اس کو در ہی پڑھا رہا نہیں دینا ہے لوگوں نے اس کو نہیں ٹھانا اگر انہوں نے انویسمنٹ کی ہے پاکستان میں دیکھا جائے تو ٹیکس کے لئے آسے ویسے بھی کوئی ابھی جو امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ ہمارا بھی اسی چیز سے نا تو ٹیکس بہت زیادہ ہے پاکستان میں جس لئے آسے دیکھا جائے چینہ کا مال آتا ہے اس پہ بہت زیادہ ڈیوٹی ہیں بہت زیادہ ایکسٹرہ ہو چکے ہیں جس وعہ سے ہمارے پاکستان میں بھی جو ایشیا وغیرہ ہے جو آپ بہت سے ایمپورٹ ایکسپورٹ کی ہے اس پہ بہت زیادہ ٹیکس کی وعہ سے بیسیکلی تاجر لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ بہت کم انویسٹ کر رہے ہیں پاکستان میں کیونکہ ڈیوٹیاں وغیرہ بڑھ گئی ہے جو پچیس لاکھ کا کنٹینر اس بر پچاس میں آ رہا ہے تو آپ اس میں دیکھیں انویسٹر جو نا وہ بلکل سٹیل ہو گیا تو ہم تو یہی کہیں گے یہ ٹیکس بغیرہ جب وزیر آدم ہمارا اس کے ٹیکس کم کرے جس وعہ سے باہت سے لوگ انویسٹر آئیں گے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے خیال سے وہ لوگ ٹھیک ہیں ان پر بھی کرپشن ہوگی انڈیا لیکن وہ اٹ لیسٹ کرپشن اگر کر بھی رہے ہیں تو وہ اس لیول پر کر رہے ہیں کہ ان کو اٹ لیسٹ ان کی کنٹری کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے اپنے ملک میں بھی لگا رہے ہیں دیکھ لیں آپ انڈیا سے بہت آ گئے ہیں ٹیک ہے آپ آٹو موبائلز دیکھ لیں وہ ہمارے سے بہت آ گئے ہیں ان کی اپنی گاڑیوں کی مینفیکٹرنگ ہے موبائل فونز کی مینفیکٹرنگ ہے ٹھیک ہے سب سے بڑا آئی ٹی سینٹر انڈیا میں ہے اس ٹائم پہ آپ کی جو ہے وہ سعودی اریبیا جو ہے وہ آپ کی ایشیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ آئل ریفائنری انڈیا میں لگا رہا ہے کیوں کیونکہ ان لوگوں کو وہاں پہ بینیفٹ مل رہے ہیں وہاں سے ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں پہ ہمارے سیاستان سب سے پہلے کہتے ہیں جی آپ نے یہاں پہ آئل ریفائنری لگانی ہے ٹھیک ہے جی ہمارا اتنا پرسنٹ کٹ ہوگا ٹھیک ہے کس وجہ سے بھائیتان آپ ٹیکسز بھی لے رہے ہیں ڈیوٹیز بھی لے رہے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اپنی جیب میں بھی پیسے ڈالنے ہیں ٹھیک ہے تو ملک کو نقصان نہیں ہوگا نا تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا پاکستان میں کوئی پیسے انویسٹ نہیں کرنا جاتا اور انڈیا میں لوگ پیسے انویسٹ کرتے ہیں باہر سے کنٹری آگے انویسٹ کرنی ہے سہودیہ سے دیکھ لوگ سہودیا ہے کہ جو شیخ ہیں وہ اپنی اوئل کا بزنس ہے وہ یہاں پہ انڈیا میں کوڑ ہے کھونے کو پاکستان میں بھی گو سکتے کیونکہ یہاں پہ بزنس کو آگے بڑا ہے نہیں جاتا کیا ٹرسٹ نہیں ہے ان کو پاکستان کے اوپر یار جہاں تک مجھے دیکھا جائے نا جہاں تک میں نے دیکھا ٹر پاکستان کے اوپر یہ ٹرسٹ کیسے ہو سکتا ہے یار ٹرسٹ کی تو بات ہے جہاری بات ہے بزنس کے ساتھ سے دیکھا رہا ہے تو بزنس بزنس بزنسی ٹرسٹ بڑھتا ہے اور یہاں پہ آپ کو بزنس نظر ہی نہیں آئے گا جو پیر اوزگار بیٹھے ہو گیا کوئی چکرنی ہے تو انڈیا میں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو یار انڈیا میں میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ حکومت حکومت اپنے لوگوں کو بہت زیادہ پریفر کرتی ہے یہ کیسے ٹھیک ہو سک ٹھیک ہے جب نیچے لیول سے ہم لوگ ٹھیک ہونا شروع ہوں گے تو تب ہی اوپر کا لیول چینج ہوگا ٹھیک ہے آدھر ویس اس کا کوئی دوسرا سلیشن نہیں ہے سر اگر دیکھا رہا ہے ایک سپورٹ میں جو ہے وہ جیسے آئی فون جیسے یو ایسے کا تھا اب وہ انڈیا کا میڈ انڈیا لکھا رہا ہے اوپر تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں بہت بیسیکلی دیکھیں جب آپ انٹرنیشنل کمپنیز کو کوئی نہ کوئی ریلیف دیں گے تب ہی وہ آپ کی کنٹری میں آکے انویسمنٹ کریں گے اپنے منفیکسنگ پلانٹس لگائیں گے ادھر ویس تو نہیں وہ آئیں گے اب انڈیا کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو بینیفٹ دے رہے نا دوسرا سال یہ ہے کہ انڈیا اگر ان لوگوں کو انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز کو بینیفٹ دے رہے تو وہ کہیں نہ کہیں اپنی لوکل عوام کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سوچ رہے کہ جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز وہاں پہ آئیں گی وہاں پہ آ کے اپنے پروڈجیکٹ شروع کریں گی ان سے ان لوگوں کو بھی تو روزگار ملے گا نا وہاں پہ بھی انیمپلائیمنٹ بہت زیادہ ہے پاکستان سے پہ پانچ گنا زیادہ ہیں تو ان کی انیمپلائیمنٹ ہمارے سے زیادہ ہے تو ابھیس پہ بات ہے کہ وہ لوگ اس طرح کے بینیفٹ دے رہے ہیں ان کو کمپنیز کو تو کمپنیز وہاں پہ جا رہی ہیں ان لوگوں کو ابھی مل رہی ہے ان کے جو لوکلز ہیں ہم لوگ اس طرف کو جاتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہماری جیب میں پیسے آ جائیں ٹھیک ہے باقی عوام کو ہم سائیڈ بے رکھتے ہیں عوام کو ہم بعد میں دیکھیں گے تو جب تک ہم لوگ سٹینڈ نہیں لیں گے نا نیچے والے لیول سے تب تک اوپر کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے دوسرے ملک جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر اتنا بلیو نہیں کرتے گے جیسے انڈیا کے اوپر کارڈیں ہیں جیسے ادھر کمپنیز آئی ٹی ٹاور وہاں پر بن رہے ہیں تو پاکستان کے اوپر اتنا بلیو نہیں کرتے گے دوسرے ملک والے جو ہے وہ لڑتے رہے ہیں تھوڑا سا ایک ریزن وہ بھی ہے دوسری ریزن ہے ایک ہم لوگ جو افغانستان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ہر آئے دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی ہمارا ایشو چلتا رہتا ہے کنٹری کا ایک کشمیر ایشو ہے ہمارا جو آج تک ریزولف نہیں کر سکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ ایشوز ہیں چار پانچ جن کی وجہ سے جو ہے نا ملٹی نیشنل کمپنیز یہاں پہ نہیں آ پا رہی ہیں ہاں ایک تھوڑا سا اچھا سٹیپ لیا گیا تھا جو سی پیک شروع کیا گیا تھا اس سے اٹلیس چلیں چائنا نے تو تھوڑا سا سٹیپ فارورڈ لیا ہے پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تو مائٹ بھی شاید اس کو دیکھ کے تو دوسری کمپنیز بھی آئیں لیکن اس کے لیے ہماری گورمنٹ کو تھوڑی سی ایک سٹریٹیجی بنانی پڑے گی کہ اگر کمپنیز کو یہاں پہ بلانے تو ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف دیں گے تو وہ کمپنیز یہاں پہ آئیں گی اگر آپ اسی طرف جائیں گے کہ ہمیں ان سے ٹیکسز بھی پراپر مل جائیں ہم ان کی چیزوں کے اوپر ڈیوٹیز بھی امپوز کر لیں سارا کچھ کر لیں تو وہ میرا نہیں خیال وہ یہاں پہ آئیں گے اب دیکھیں نا انڈیا اپنے سوڈنٹس کو بہت زیادہ پریفر کرتی ہے ان لوگوں نے وہاں پہ آئی ٹی وغیرہ گول نہیں ہے وہ اپنے ملکوں ڈیویلپ کر رہے ہیں ہر چیز میں وہ آگے جا رہے ہیں حالانکہ پاکستان اور انڈیا ایک ساتھ ہی ازاد ہوئے تھے اور آپ دیکھ لیں انڈیا جو ہے پاکستان سے ساٹھ سال آگے چلا گیا تو وہ ڈیویلپ سے ڈیویلپ ہوتا جا رہے ہیں اور پاکستان جو ہے وہی کا وہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پکر سکے گا انڈیا کو یا جہاں تک مجھے بت لگتا ہے کہ یہاں پہ بزنس مغیرہ جب آئیں گے یہاں پہ پیسے انویسٹ ہوں گے یہ ملک آگے بڑھے گا تو پھر ایک ہاتھ تک جس کو کہتنا ہے ایک ہاتھ تک یہ نہیں کہ برابر کے کاملے پہ آئیں گے مگر ایک ہاتھ تک اس کو کنٹرول کیا جائے گا یہاں پہ تو آج وہ لوگ نے چار سو ملین بلین ڈولرز کا ان لوگ نے وہ کہتے ہیں ایک سپورٹ کیا اور انشاءاللہ جب یہاں پہ بھی یہ آئیں گے تو یہاں پہ بھی انشاءاللہ فور ہنڈر تو نہیں میکسیمال وان ہنڈر تو ہوگا میکسیمال وان ہنڈر میں تو فیفٹی تو ہوگا تو آہستہ اس سے یہ انشاءاللہ